ملتان سلطان کے فاس بولر شاہنیواز دھانی پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے آٹھ میں ایڈیشن سے باہر ہو گئے دھانی دائیں آتھ کی انگلی میں فریکچر کی وجہ سے پی ایس ایل سے آؤٹ ہوئے ملتان سلطان نے ان کی جگہ نوجوان فاس بولر محمد علیہ السلام کو سکوارڈ میں شامل کر لیا محمد علیہ السلام اس سے قبل بھی ملتان سلطان کا حصہ رہ چکے ہیں اور ٹورنامنٹ کے بقیہ میچوں میں ملتان سلطان کا حصہ ہوں گے اب تک 51 ٹی ٹونٹی میچز میں 58 وکٹیں حاصل کی ہیں ایچ بی ایل پی ایس ایل سپر لیگ پی ایس ایل آٹھ میں منگل کو کھیلے جانے والے کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کے میچ میں لاہور کلندس کے کھلاڑیوں کے بھی دلچسپی دکھائی دی منگل کو پی ایس ایل کے آٹھ میں ایڈیشن کے دوسرے میچ میں پشاور ظلمی نے سنسلی خیز مقابلے کے بعد کراچی کنگز کو دو رنز سے شکست دے دی اس دلچسپ میچ کو لاہور کلندس کے کھلاڑیوں نے بھی ہوتل میں ساتھ مل کر دیکھا پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کے میچ کے افتتامی لمحات نے لاہور کلندس کے کھلاڑے کو ملتان سلطان کے کھلاڑ اپنا میچ یہاں دلایا سعودی عرب کو فیفا کے ایم ایونٹ کی میز بانی مل گئی عرب میڈیا کے مطابع سعودی عرب پہلی بار فیفا کلاب ورڈ کپ دوزار تیش کی میز بانی کرے گا یہ فیصلہ منگل کو فیفا کونسل کے اجلاس میں کیا گیا سعودی عرب دوزار میں شروع ہونے والے فیفا کلاب ورڈ کپ کا چھٹا میں زبان ہوگا ساتھ ٹیموں پر مشتمل فیفا کلاب ورڈ کپ روان سال بارہ سے باستمبر تک سعودی عرب میں کھیلا جائے گا عرب میڈیا کے مطابع سعودی وزیر کیر شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی عرب فیصل نے کہا دنیا کے معروف فٹبال کلابس اور شاکین کو سعودی عرب میں خوش آمدید کہنے کا موقع ملنا اعزاز کی بات ہے جس پر ہم بہت خوش ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی منیجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹی کی جانب سے گورنل سیند کامران ٹیسوری کو سیوینئرز پیش کیے گئے نجم سیٹی اور گورنل سیند نے نیشنل بینک کرکٹ آرینہ کراچی میں پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا گیا میچ اسٹیٹی میں دیکھا اس موقع پر نجم سیٹی کی جانب سے گورنل سیند کامران ٹیسوری کو سیوینئرز پیش کیے گئے نجم سیٹی کی جانب سے گورنل سیند کو دیئے گئے سیوینئرز میں یادگاری شیلڈ دستخد شودہ دو گیندے اور میچ کے ٹانس کاسی کا شامل تھا ایک گیند پر وسیم اکرم جبکہ دوسری گیند پر سمی اور انزماؤن حق کے دستخد تھے پاکستان کرکی ٹیم کے سابق اپنان اور کراچی کنگز کے سینئر آراؤنڈر شویب ملکہ کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم کی جرسی پہنے کا دل تو اب بھی چاہتا ہے لیکن توقعات کسی سے نہیں رکھیں پاکستان سپر لگ پی ایس ایل میچ میں کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کے دنمیان میچ کے بعد پریس کانفرنس میں شویب ملک نے کہا کہ عمر سے کچھ نہیں ہوتا پلیئر فیٹ ہو تو اور پر فارم کر رہا ہو تو کوئی خرچ نہیں جو کووچ بھی پینتی سال کی عمر میں گرینڈ سلیم جیتا رہا شارو خان بھی اس عمر میں گولڈ لگ رہے اکتالی سالہ شویب ملک نے کہا کہ جب ریٹائر ہوگا تو ایک ہی بار ہوں گا خواہ شاہ کے ٹی ٹوانٹے کرکٹ میں پندرہ ہزارہ سے مکمل کروں اب بھی کرکٹ انجوائے کر رہا ہوں لیکن بور ہونے لگا تو خود چھوڑ دوں گا ناظرین نیوز ٹیوٹیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے احمار نیوز زول ٹیسٹ بیجا انجیکشن سے نجات اب شہر لائیا میں بھی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی پیدای سے لے کر پندرہ سال کے بچوں کے علاجوں مول جا کی بہترین سہولت مجس ہے ماہر امراض بجگانوں نزائدگان ڈاکٹر کاشیف امران بودلا سی ای او بودلا چیلڈرن ہسپتال ایم بی بی ایس ایم سی بی ایس پیٹس سابق ریجسٹرار چیلڈرن ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار جناہ ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار بہریہ انٹرنیشنل ہسپتال لاہور سابق اسسٹنٹ پروفیسر پاک ریڈ کریسٹ ہسپتال کنسلٹنٹ چائلڈ سپیشلیسٹ ڈی ایچ کیو ہسپتال لائیا اوکاتے کار شام تین بجے سے رات آٹھ بجے تک ناغہ بروز اتوار رابطہ نمبر 03007661840 بودلہ چلڈرن ہسپتال کنال روڈ نزد لائیا مائنر پل لائیا